ہل سنگرام میں آپ سبھی کا سواغت ہے آٹھوے منٹ تک دونوں ٹیموں کا سکور چار چار انکوں سے برابر رہا تیرہوے منٹ میں انوک کمار نے ریٹ کر پنیری پلٹن کو آل آؤٹ کیا اور یوں ممبا کو گیارہ چار کی بڑھت دلائی سترہوے منٹ میں کاشلنگ اڑکے نے سپر ریٹ کر یوں ممبا کا سکور پندرہ چھے کیا اس طرح پہلے ہاف کے ختم ہونے تک یوں ممبا پندرہ نو کے سکور کے ساتھ آگے رہی دوسرے ہاف میں بھی یوں ممبا نے شاندار کھیل جاری رکھا بائیسوے منٹ میں دیپک ہڑا کو ٹیکل کر سولہ نو کی بڑھت منائی ستائیسوے منٹ میں راجش مونڈل کے ریٹ کے بعد پنیری پلٹن کا سکور تیرہ سترہ پر پہنچا اس کے بعد پنیری پلٹن نے چبردست واپسی کی اور تیتیسوے منٹ میں دیپک ہڑا کے ریٹ کے بعد بیس اکیس کا سکور کیا چھتیسوے منٹ میں دیپک ہڑا نے ایک بار پھر ریٹ کر تیس تیس انکوں سے سکور کی برابری کی اس کے بعد کاشلنگ اڑکے کو ٹیکل کر پنیری پلٹن نے ایک انگ کی بڑھت منائی انتالیسوے منٹ تک دونوں ٹیموں کا سکور چوبیس چوبیس انکوں سے برابر رہا لیکن اگلے ہی منٹ میں نتین مدانے کو ٹیکل کر پنیری پلٹن نے ایک بار پھر ایک انگ کی بڑھت حاصل کی آخری منٹ میں انوپ کمار کو ٹیکل کرنے کے ساتھ پنیری پلٹن نے دو انگوں سے جیت حاصل کی پنیری پلٹن کے لئے سب سے زیادہ دیپک ہڑا نے ہاتھ اور راجش مونڈل نے چار انگ حاصل کی وی یو ممبا کے لئے کاشلنگ اڑکے نے ساتھ اور شریکان جادب نے بھی پانچ انگ بٹورے آز دیکھئے پہلا پنگا بنگال واریوس ورسس بینگلوربلز اور دوسرا پنگا یو ممبا ورسس دبنگ دلی موسیقی